موسم سرمہ موسم سرمہ نزلہ، ذکام، فلو اس لیے سردیوں میں موسم سرمہ میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا پڑتا ہے جیسے سوائٹر، موٹے کپڑے اور کسی سے وغیرہ اس لیے ہمیں اپنی سیاد کی بھی موسم سرمہ میں حفاظت کرنی ہوتی ہے موسم سرمہ میں لوگ آگ جلاتے ہیں اور سب اکھٹے ہو کر بیٹھ کر آگ کے آگ کے مزے لیتے ہیں اس لیے موسم سرمہ کو ہم دنیا کا چار موسموں میں سب سے اچھا موسم کہہ سکتے ہیں موسم سرمہ میں بہت سے پھل اکتے ہیں پھل اور سبزیاں اکتی ہیں پھلوں میں خوشک لوگ اس میں خوشک اجزاء بہت مزے سکھاتے ہیں جیسے بدا مخروک اور یہ چیزیں کیونکہ یہ چیزیں ان کو تعلیٰ کر دیتی ہیں تعلیٰ آتے ہیں اور وہ اپنی دنیا اپنی انجوائے کرتے ہیں سرطی کے موسم کو انجوائے کرتے ہیں سرطیوں میں گاجر کا ہنوہ پکتا ہے اسی طرح کے پکوان پکتے ہیں اور وہ ان سے لطفہ اندوز ہوتے ہیں اس لیے سرمہ موسم سرمہ کو اکسپورڈ یونیورسٹی نے دنیا کا سب سے اچھا موسم قرار دیا ہے کیونکہ یہ دنیا لوگوں کو آپس میں ملانے کا موسم قرار پایا ہے شکریہ شکریہ شکریہ